الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ اما بعد اسلام ہماری روحانی ایمانی اخلاقی اور جسمانی تربیت ایک ساتھ کرتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے فرضی روزوں کے علاوہ بھی اور بھی نفلی روزے رکھنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے فضائل موجود ہیں یہ جو نفلی روزے ہیں ان میں ایک روزہ دس محرم کا آشورہ کا روزہ ہے ویسے تو سارے محرم کے روزوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم یہ جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کے روزے اللہ تعالی کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں رمضان کے علاوہ اب یہ محرم کے روزے رکھنا اور خاص کر دس محرم کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آب علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں رکھتے ہیں تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ دس محرم کا دن ان کے لئے بڑی عظمت والا دن ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے وہ دس محرم کا دن تھا تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے اور میں بھی یہ حق رکھتا ہوں کہ اس ازادی کی خوشی میں دس محرم کا روزہ رکھوں ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جب آزادی ملے اللہ تعالیٰ ازادیوں کی نعمت سے مالہ مال کریں تو ہلڑ بازی موسی کی ناچ گانا ڈانس اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی بلکہ نماز پڑھنا روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا دعائیں کرنا یہ شکر کی ایک علامات میں اسی علامت ہے تو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو روزہ رکھا روزے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ دن وہ ہے کہ جس دن یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور آپ نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال آئندہ زندہ رہا لَأَسُو مَنَّتْتَاصِعَ تو میں نو کا روزہ رکھوں گا اب آشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور آپ نے اس کا حکم دیا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے آئندہ اور ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا اس کے بارے میں آشورہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا تو یہ بڑی فضیلت ہے اب یہاں پر ایک اختلاف ہے اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف نو کا روزہ رکھیں گے یا نو اور دس کا روزہ رکھیں گے بعض لوگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہمیں متبادل دیا اور فرمایا لَأَسُو مَنَّتْتَعَسِعْ میں صرف نو ہی کا روزہ رکھوں گا تو یہ نو کا روزہ رکھنا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ آشورہ کا متبادل بھی مل گیا یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو گئی اور ہمیں ثواب بھی ملے گا تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی دس کا تو آشورہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن ساتھ ان کی مخالفت بھی کرنی ہے اور ان میں ایک قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا پیش کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد کا رکھ لو نو دس کا رکھ لو یا دس گیرہ کا اس سے آشورہ کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اس سے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا بھی موقع مل جائے گا اور اس کی ایک تائید ہمیں صحیح بخاری سے بھی ملتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ والے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا بلکہ آپ نے اپنی ایک صحابیہ کو دیکھا کہ آپ اس نے صرف جمعہ کا روزہ رکھا تھا آپ نے کہا کیا تو نے کل جمعہ رات کا روزہ رکھا اس نے کہا نہیں آپ نے کہا کل ہفتے کا روزہ رکھنا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے کہا فاف تیری تو یہ روزہ افطار کر دے اس روزے کو کھول دے تو آپ نے ہمیں بخاری ہی میں حکم دیا یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں جمعہ رات کا یا پھر وہ اس سے ایک دن بعد کا روزہ رکھیں یعنی جمعہ رات جمعہ کا روزہ رکھ لیں یا جمعہ ہفتے کا صرف جمعہ کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے تو اس سے ہمیں تائید ملتی ہے کہ آشورہ کا بھی ثواب لینا ہے تو اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ کے نو سے مخالفت بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا بعض لوگ ان فقہی اختلافات کو بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ ہوا دیتے ہیں اور علماء پر تان کرتے ہیں ان سے میری ایک معدبانہ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اگلے سال پھر دنیا میں نہ رہے لہذا یہ فیصلہ نہ ہو سکا آپ کے عمل سے کہ اتاسع کا معنی نو ہی کا رکھوں گا یا نو کا بھی رکھوں گا یہ فیصلہ نہ ہو سکا تو اس کو اختلاف نہ بنائیں آپ کے سامنے حدیث موجود ہیں علماء کرام کے موقف موجود ہیں آپ انہیں سنیں جس پر آپ کا اتمنان ہو جائے آپ وہ عمل کر لیں بعض لوگ بحث بہت کرتے ہیں اور اس کی ذات میں علماء پر بھی تان کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ بحث سے گریز کرتے ہوئے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم احتیاط دیکھیں تو نو دس کا رکھ لیں اور اگر صرف نو بھی کو کہیں تو اس کا بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہمیں آشورہ کا ثواب حاصل کرنا چاہئے ہم کے ویسے بھی ہمیں نفلی روزہ رکھنے چاہئے خاص کر آشورہ کا ہم روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین